بسم اللہ الرحمن الرحیم وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيَّو وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا صدق اللہ العظیم میرے محترم علماء کرام اسائزہ کرام والدین اور عزیز ساتھیوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں جس نے ہماری بہترین پرورش اور دیکھ بھال کے لئے ہمیں ماباب دیئے ہیں جو ہمارے دکھ درد میں ہمدرد خوشی غمی کے شریک ہماری بیماری سے پرشان ہو جانے والے ہماری صحت اور خوشحالی کے لئے ہمیشہ دعا گو ہماری رحت و آرام کے لئے خود اپنے آپ کو مشکت میں ڈالنے والے سردی گرمی دھوپ بارش میں ہمارے لئے تقلیف سہنے والے اور بے شمار احسانات ہیں والدین کے ہم پر یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پرانے کریم میں اپنے حق کے بعد والدین کے حق کا ذکر کیا ہے اور ان کے ساتھ اس نے سلوک کی تعلیم دی ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَعْبُدُ اللَّهُ وَلَا تُشْرِكُو بِهِ شَيْا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا کسی کو شریک نہ ٹھیراؤ اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو ہمیں چاہئے کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں دل سے ان کی قدندانی کریں ان کا عدب کریں ان سے آہستہ آواز میں بات کریں انہیں امی ابو کہہ کر بھوکاریں ان کا نام نہ لیں اور ان کے راحت و آرام کا خیار رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے باپ جنت کا بہترین دروازہ ہے اب تمہیں اختیار ہے تم چاہو تو اس کی نافرمانی کر کے اور اس کا دل دکھا کے اس دروازے کو زائیں کر دو اور چاہو تو اس کی فرما برداری اور اس کو خوش رکھ کے اس کی حفاظت کرو حضرت امی آشا صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دن میں سویا تو میں نے خواب دیکھا کہ میں جنت میں ہوں اور جنت میں میں نے کسی قرآن پڑھنے والے کی آواز سنی تو میں نے پوچھا یہ کون ہے جو یہاں قرآن کریم پڑھ رہا ہے فرشتوں نے بتایا یہ حارس بن نعمان ہے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امی آشا صدیقہ رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا نیکی ایسی ہوتی ہے یعنی نیکی کا پھل ایسا ہی ہوتا ہے حارس بن نعمان اپنی والدہ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے تھے اگر عام میں سے کسی کے والدین فوت ہو چکے ہیں تو ان کے ساتھ اس نے سلوک کے پانچ طریقے حدیث میں بتائیں گے ہیں نمبر ایک ان کے لئے دعا مانگیں نمبر دو ان کے لئے مغفر دعا مانگیں نمبر تین ان کے وسیحت کو پورا کریں نمبر چار ان کے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا بڑھتاؤ کریں نمبر پانچ ان کے دوستوں کا اکرام کریں یاد رکھئے اگر آج ہم اپنے والدین کے ساتھ جیسا سلوک کریں گے آنے والے کل میں ہمارے بچے ہمارے ساتھ وہی بڑھتاؤ کریں گے آئیے میں اور عام مل کر یہ عظم کریں کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے کبھی ان کا دل نہیں دکھائیں گے اور ان کے لئے یوں دعا مانگتے رہیں گے رب برحم ہما کمار و پیانی صغیروں اے میرے رب رب اس طرح بچ ربن میں انہوں نے مجھے پالا آپ بھی ان کے ساتھ رحمت کا معاملہ کیجئے اے اللہ تم مجھے اس ارادے پر ثابت قدمی عطا فرما آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ